ہمیں بحیثت ریاست پتا ہے کہ کون کر رہا ہے کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے ہم نے یہ خیصلہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹالرین پالیسی نہیں ہے ہم ان کو ان کے بلوں سے دھونیں گے ہم ان کے خلاف جتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا چاہے وہ آئیڈیوٹ کی صورت سے ہوں چاہے جو مرضی فورس استعمال کرنی پڑی ایک پاکستانی کا خون اس بے دردی کے ساتھ بھایا گیا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان دشتگردوں کے لیے ان کے فسلیٹیٹرز کے لیے ان کے سمپیٹائزرز کے لیے ہم اگینسٹ جائیں گے اس کی خوشی منانے والے لوگوں کو بھی ان دشتگردوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے کل سانے مستونگ جو ہوا تھا اس سلسلے میں آج ہم یہاں پر آئے تھے اور آنیبل چیف نسل کے ساتھ اور آنیبل چیف منسل کے ساتھ اور کوئر ایڈکوارٹرز میں ایک میٹنگ ہوئی جو شہدہ کی ڈیٹیلز ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے پاس آلڈی ہیں اور جو شہدہ ہے اور جو زخمی ہیں ان کا علاج آنیبل چیف منسل نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی اچھے آسپٹل میں کرائیں گے لیکن پاکستان کی فوج نے ان کا علاج کا بیڑا اٹھایا ہے پہلے کور کمانڈر ٹولف کور نے اور آج آرمی چیف نے بھی تمام جو ان کے لوائکین تھے ان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان تمام زخمیوں کی بہترین علاج کرے گی لیکن جو اصل مدا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ان خوارجیوں نے ان دہشتگردوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ بارہ ربی الاول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی اس کی خوشی منانے والے لوگوں کو بھی ان دہشتگردوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے ہمیں بحیثت ریاست پتا ہے کہ کون کر رہا ہے کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زیرو ٹولرنس ہے کوئی امپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہے ہم ان کو ان کے بلوں سے ڈھونڈیں گے ہم ان کے خلاف جتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا چاہے وہ آئی بیوز کی صورت میں ہوں چاہے جو مرضی فورس استعمال کرنی پڑی ایک پاکستانی کا خون اس بے دردی کے ساتھ بھایا گیا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشتگردوں کے لیے ان کے فسلیٹیٹرز کے لیے ان کے سمپیتائزرز کے لیے ہم اگینسٹ جائیں گے اور قرآن میں بڑا واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے نام پر اسلام کے نام پر معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر فسادی ہیں اور ان فسادیوں کو انہی لائنز کے اون پر انشاءاللہ تعالی اس ریاست پاکستان کے تمام ادارے ہم مل کے ایک سنرجی کے ساتھ چاہے وہ گورمنٹس ہوں چاہے ہماری فوج ہو چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں سیویل ہوں ملٹری ہوں سب مل کے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں گے اور اپنے یہ مقدس خون ہمارے پاکستانی بھائیوں کا بھائی گیا ہے ایک ایک تطرے کا حساب لیا جائے گا ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے اس ملک میں اس ملک میں ہم رہیں گے ہم ہم اپنی مرضی سے جییں گے ہمارے پاکستانی اپنی مرضی سے جییں گے کہ ہم نے کون سا کس کانسٹیوشن کے تحت جو ہمارا کانسٹیوشن ہے اس کے تحت ہم نے رہنا ہے ہم یہ دہشتگردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے یہ جو اپنی بندوق کے زور پہ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرے گی اور ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ we knew each and everything کہ کون ان کو کہاں سے آپریٹ کرا رہا ہے یہ بہت ہو گئی بہت ہمارے پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ بھائی گیا ہے اب ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان دہشتگردوں کے لئے اور آپ کے توصد سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں at any cost اس کے لئے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس کے لئے ہمیں کسی ایکسٹنٹ پہ جانا پڑے گا we will not spare anyone چاہے وہ فسلیٹیٹرز ہوں سمپتائزرز ہوں اس ملک میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں شکریہ دیکھیں آپ اس لڑائی کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ دہشتگردی کی جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں یہ سٹائک کرنے کا ایک ایک ہم نے ایک ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن جو دہشتگرد ہے اس نے کسی ایک انچ پہ سٹائک کرنا ہے یہ جو اس کے پاس یہ اپورچنٹی ہے ٹائمنگ کی اور جگہ کی تو ہم نے یہ تحیہ کر لیا ہے ریاست نے یہ تحیہ کر لیا ہے کہ zero tolerance مسئلہ کیا ہے مسئلہ میں آپ کو honestly بتا رہا ہوں کہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک certain level پہ پہنچتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف چاہے وہ قوم پرستی کے نام پر دہشتگردی ہے چاہے وہ مذہب کے نام پر دہشتگردی ہے ایک certain position of strength پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر all of certain ہمارے state جو ہے وہ impeachment policy پہ آ جاتی ہے اور ہم ہم اپنے جو اس کو ہے کم کر دیتے ہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا ہم جائیں گے آخری دہشتگرد تک انشاءاللہ تعالی ان کا کلہ کمہ کریں گے شکریف کی فائیو کے قریب ہمارے شہدہ ہیں خاتمے کا resolve ہے مکمل خاتمے کا اور جو جہاں سے کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری capacity کیا ہے ڈی سیز یا اس پیز کے موطل ہونے کے حوالے سے جان صاحب یا ہوم انسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے مریادی بات یہ ہے کہ ہم ایک تھورو انسپیکشن کریں گے اپنے security کا کہ ہمارے جو paradigm security کے تحت ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا بارہ ربیو لول کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی attack نہیں ہوا ہے this is the first ever in بلوچستان جو بارہ ربیو لول کے حوالے سے ہوئے اس سے پہلے ہزارہ community کو target کیا جاتا رہا مہارم کے حوالے سے targets ہوئے ان جگہوں پر law enforcement agencies target ہوئے اس کے لیے ایس اپی سیٹ کر دی گئی تھی آیا اس کے لیے جو ایس اپی سیٹ کی گئی تھی وہ provincial government اپنے لیول پر دیکھ رہی ہے اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں this is very common کہ کہیں security labs ہوگا تو why would anybody want to spare them چاہے وہ SP ہو چاہے وہ DC ہو جو مرضی ہو اس کو کوئی provincial government یقیناً اس کو spare نہیں کرے last person پہ ان کے ٹھکانے ختم کریں گے یہ issue ہے اس پہ جائیں گے انشاءاللہ security lab sir اس میں کتنا ہے آپ ورنسیت اپاکی وزیر داخلہ بتائی اگر گنٹی دو دن پہلے آپ پر امن عمال کے حوالے سے meeting ہمارے ذرائے بتاتے کہ اس meeting میں بار ہائی بار ہائی گی کہ تیلی فون جو موبائل سرویس ہے جو بند کر نہیں آنی کل بند کرنی آنی پہلی 셨어요 سیدنے کئی لسی جنید یافقا اگر آپ پہرارے تو موبائل پہنے سموکے پہلے سر خرمے